اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو اگر آپ دوبائی میں رہتے ہیں یوکے میں رہتے ہیں یو ایسے میں رہتے ہیں اور آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے یا آپ نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے اور آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر اور فور تھاؤزنڈ ووچ آور کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے یوٹیوب مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے اور گوگل ایٹسنز اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کا بٹر ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے اور آپ نے گوگل ایٹسنز اکاؤنٹ اپنا کریئٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ایک چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی لوکیشن کا بینک اکاؤنٹ اب دیکھیں اگر فور اگزیمپل آپ یوکی کے اندر رہتے ہیں آپ کی جوب ہے دو سال کا ویزا ہے تین سال کا ویزا ہے یا فیملی ویزا ہے اور آپ نے اپنا ایٹسنز اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو اب آپ لوکیشنز کو آپ نے کلک کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایٹسنز اکاؤنٹ کریئٹ کیا جاتا ہے وہ دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک تو آپ اپنے آئیڈی کارڈ کے اوپر آئیڈسنز اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے بھائی کے نام پہ سسر کے نام پہ فادر کے نام پہ یا مدر کے نام پہ بھی آئیڈی کارڈ آپ آئیڈی کارڈ کے اوپر آئیڈسنز اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے means that کہ اگر آپ دبائی کے اندر ہیں USA کے اندر ہیں UK کے اندر ہیں تو آپ اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہاں بیٹھ کے بھی create کر سکتے ہیں اس میں location کا کوئی issue نہیں ہے بس یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا ID card پاکستان والا دینا ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے جو آپ نے location کے اندر پاکستان add کرنا ہے کیونکہ اگر آپ location کے اندر پاکستان add کریں گے تو وہاں کے identity آپ کو prove کرنے پڑے گی means that کہ وہاں کا ID card اور وہاں کے documents وہاں کے pictures each وہاں کا address آپ کا وہاں کا verify ہو جائے گا تو آپ کو کسی قسم کا problem نہیں ہوگا اور جب آپ bank account link کریں گے تو definitely آپ نے پاکستان کا bank account link کرنا ہے تو آپ کو کسی قسم کا problem نہیں ہوگا اب آپ for example اگر آپ نے USA کے اندر ہیں تو اب آپ نے USA location select کر دی ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں اگر آپ نے USA location set کر دی ہے تو وہاں کی verification آپ کو کرنے پڑے گی means that کہ وہاں کا آپ کو ID card جمع کروانا پڑے گا اگر آپ کے پاس nationality ہے تو اس کے بعد وہاں کی جو bank details ہیں وہیں کی آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ locations میں آپ وہیں اپنے آپ کو show کر رہے ہو تو یہ چیز آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے location پاکستان کی select کرنے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو سال کے بعد تین سال کے بعد پانچ سال کے بعد آپ نے پاکستان واپس آنا ہے اور جب آپ پاکستان واپس آئیں گے تو پاکستان کا bank account آپ نے ہمیشہ آپ کو ضرورت ہوگی اور وہ اگر آپ نے پہلے سے link کیا ہوگا تو بعد میں آپ کو problem نہیں ہوگا for example آپ نے location آپ USA کی آپ نے ڈال دی پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں bank account پاکستان کا link کروں یا بعد میں میں change کر سکوں تو دیکھیں bank account locations کے حساب سے change ہوتا ہے اگر آپ نے location USA کی لکھی ہے تو USA کا ہی آپ bank account link کریں گے اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرا bank account link نہیں کر سکتے یہ آپ کے لئے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ ایک دفعہ location جب آپ set کر لیتے ہیں تو دوبارہ آپ location کو change کبھی بھی نہیں کر سکتے google adsense account کے اندر یہ google adsense account کا ایک rule ہے کہ adsense account کے اندر جب آپ location ایک دفعہ set کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے adsense account میں location change نہیں ہوتی پھر ID verification ہوتی ہے پھر address verification ہوتی ہے اور pin verification ہوتی ہے وہی کے حساب سے یعنی کہ اگر آپ نے پاکستان کی location set کر دی ہے تو پاکستان کا جو آپ کو ID card ہے وہ دینا پڑے گا اس کی verification, pin verification, address verification ہوگی picture verification ہوگی تو وہ پاکستان کی information آپ کو دینی پڑے گی تو زیری سی بات ہے جب آپ نے واپس آنا ہے تو پھر آپ کو وہیں کی چیزیں ضرورت پڑے گی وہیں کا account ضرورت پڑے گا تو اس وجہ سے ہمیشہ آپ اگر پاکستانی ہے تو آپ اپنی جو location ہے کسی بھی country کے اندر ہے آپ نے location پاکستان ہمیشہ دینی ہے بعد میں آپ کو problem نہیں ہوگا اگر آپ USA کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو USA کے اندر ہوں تو میں اپنی address verification کیسے کرواؤں گا تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ کی ID card آپ کے پاس ہے pictures آپ کے پاس ہیں آپ نے location پاکستان select کر دی اب جو pin آئے گا وہ تو آپ کے گھر کے address کی اوپر آئے گا اور گھر کے address کی اوپر آپ کا بھائی sister mother father جو بھی receive کرے گا pin آپ کو بتا دے گا pin verification ہو جائے گی اور جب آپ bank account لیک کریں گے پاکستان میں آپ کا کوئی بھی bank account ہوگا وہ بھی link ہو جائے گا اس میں آپ کو کسی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ location پاکستان کی select کرنی ہے اور سب سے اہم چیز کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ absence account صرف میرے نام پر بن سکتا ہے اور کسی کے نام پر نہیں بن سکتا تو یہ آپ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے absence account اپنے نام کے اوپر بنوا سکتے ہیں آپ اپنے sister کے نام پر sister کے documents کے اوپر absence account create کر سکتے ہیں mother father brother کے نام پر بھی absence account create کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے absence account میں اتنی options ہیں کہ آپ کا جو بھی problem ہوگا ٹھیک ہو جائے گا بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنے کہ جب absence account create کریں ہر لحاظ سے information لے کے ہر چیز سے aware ہو کر پھر absence account create کریں اندھہ دن یا جلد بازے میں آپ نے اگر absence account create کر دیا کوئی ایک چیز بھی miss ہوگی خاص طور پر location اور bank account تو وہ بعد میں آپ لوگوں کے لئے problem ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ اپنی location پاکستان set کریں اگر آپ انڈینز ہیں تو آپ اپنی location انڈینز ہیں انڈیا کی set کریں بنگلہ دیشی ہیں تو بنگلہ دیش کی اور دبائی میں رہتے ہیں دبائی کی نیشنالٹی ہے تو دبائی location set کریں سعودیہ ریوے میں رہتے ہیں تو سعودیہ کی جو location ہے set کریں اور یوکے کے اندر رہتے ہیں تو یوکے کی set کریں اگر آپ پاکستانی ہیں آپ USA کے اندر ہیں آپ کو USA کی جو citizenship مل گئی ہے نیشنالٹی مل گئی ہے تو دیفنیٹی آپ کے پاس وہاں کا ID card ہوگا وہاں کے آپ کے پاس سارے documents ہوں گے اور وہاں کا bank account ہوگا تو تب آپ کو کوئی problem نہیں ہے ان فیوچر آپ USA کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو اب آپ وہاں کی location set کر سکتے ہیں پھر آپ کو کسی بھی قسم کی problem نہیں ہوگی تو ہمیشہ آپ نے اسی چیز کا خیار رکھنا ہے location وہاں کی دینی ہے جہاں اپنے فیوچر میں رہنا ہو ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو problem نہیں ہوگا اور آپ کا جو adsense account ہے صحیح طریقے سے create ہو جائے گا اور آپ کی payment بھی time پر آئے گی payment کے issues نہیں بنیں گے اور آپ کو ان فیوچر میں کسی قسم کا problem نہیں ہوگا اور اگر آپ نئے یوٹیوبر ہیں آپ نے adsense account link کرنا ہے تو وہ بھی link کر لیں اگر آپ کا channel monetize ہو گیا ہے اور دوسرا آپ اپنا bank account بھی link کر لیں اب سب سے اہم چیز bank account ہوتی ہے google adsense account create کرنے کے بعد آپ کا جب bank account link ہو جائے گا تو آپ کی payment direct آپ کے bank account میں آئے گی اور اس میں آپ کو جو tax ہے وہ تھوڑا بہت tax دینا پڑتا ہے تو ہم اپنے ملک کو فائدہ دیں یہ ہمارے لئے سب سے اچھی بات ہے channel پر نئے ہوئے تو channel کو subscribe کر لیں اور گھنٹی کا button ضرور دبائیں تاکہ latest videos سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیرشاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار